بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ و نصمی على رسول تحریز محترم بزرگو دوستو آج ہم پہلے بارے کے پہلے آدے کا خلاصہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس میں تقریباً دس باتیں دس پوائنٹس آئیں گے وہ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کی چنانچہ پہلا بارہ شروع ہوتا ہے سور بقارہ سے بقارہ کے معنی گائے کیا آتے ہیں اور گائے کے نام سے یہ صورت کیوں رکھی گئی ہے اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا مدینہ منورہ میں یہ صورت ناصل بھی ہے اور قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے جس میں چالیس رکو ہے اور دو سو چھاسی آیات ہیں مجموعی اعتبار سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو بیان فرمایا ہے سب سے پہلے انسانی عقیدہ کہ انسان کو دل میں کیا چیز رکھنی چاہیے اس کو بیان کیا ہے اور دوسرے نمبر پر احکامات یعنی مسئلے مسائل بیان کیے ہیں تو دو اہم مضمون اس صورت میں آپ کو ملیں گے اس صورت کی فضیلت بھی بہت ساری ملتی ہے جیسے کہ کل بھی بات آئی گی کہ اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخری آیات یہ خصوصی طور پر اس امت کو عطا فرمائی ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو قبرستان کیسے نہ بناو کہا کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو لہٰذا گھر میں سور بقرہ پڑھتے رہنا چاہیے ایک مرتبہ نافی نہیں ہے بلکہ مسلسل گھر والوں کا معمود یہ ہونا چاہیے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ کل قیامت میں دو سائے دار بادل کی شکل میں سورتیں آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی ایک سور بقرہ اور اس کے بعد والی سورت سور آل عمران اور اسی طرح اس روایت میں فرمایا کہ ان اخدہا باراتا کہ سور بقرہ کو حاصل کرنا یعنی اس کو یاد کرنا یا اس کی خلاوت کرنا برکت کا ذریعہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے اور یہ کہ جہاں پر یہ سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیعاتین اور باطل قسم کی چیزیں اثر نہیں رکھتی ہیں اور تیسری فضیلت اس سورت کی یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے جب کوئی شخص سور بقرہ اور سور آل عمران کو پڑھ لیتا پڑھنے کا مطلب اس کے اندر کے تمام مضامین اور چیزوں کو جان لیتا تھا تو ہمارے درمیان صحابہ کے درمیان یہ شخص بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا یعنی علم کے اعتبار سے معلومات کے اعتبار سے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا بہرحال یہ تو اس سورت کے خلاصے سے مطالق باتیں ہیں اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممین ذالک الكتاب لا رئیب فی الف لا ممین حروف مقطعات میں سے ہیں یعنی یہ کچھ ایسے کوڑ ورڈز ہیں یہ جس کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے گئے ہیں ذالک الكتاب لا رئیب فی یہ کتاب ایسی عظیم الشان ہے کہ اس میں شک کرنے کی ذرہ برابر بھی انجائش نہیں ہے عام طور سے انسانی لکھیوی کتابیں جو ہوگی ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ ممکن ہے اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اطلاع کر دینا میں صدھار دوں گا یہ دنیا کے واحد کتاب ہے جو یہ کہتی ہے یہ چیلنج کرتی ہے کہ لا رئیب فی اس کتاب میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اس کتاب کا مقصد بتایا غدل للمتقین کہ یہ ہدایت کے لیے رہبری کے لیے گائیڈنس کے لیے یہ کتاب نازم ہوئی ہے البتہ اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے فرمائے للمتقین جو مدقی لوگ ہیں جو دقوہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے درنے والا بننا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اب یہاں سے یہ ویاکہ تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالی نے یہاں سے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی کچھ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں مدقین ہیں کچھ لوگ ہیں جو جان پوچھ کے انکار کرنے والے ہیں وہ کافرین ہیں کچھ لوگ ہیں جو درمیان کے ہیں وہ منافقین ہیں تو اب یہ تینوں کون ہیں تینوں کی صفات بیان کی یہ مدقین کی اللہ تبارکہ تعالی نے پانچ صفات بیان کی ہے جن کے اندر یہ پانچ صفات ہوں گی وہ مدقین ہیں چنانچہ آیت نمبر تین سے آیت نمبر پانچ تک اسی بات کو بیان کیا ہے پہلی صفت ہے مدقین کی غیب پر ایمان لانا بن دیکھے ایمان لانا اللہ پر رسول اللہ پر آخرت پر قبر پر بن دیکھے ایمان لانا یہ مدقین کی پہلی صفت ہے دوسری صفت ہے اقامت صلاة نماز کو قائم کرنا تیسری صفت ہے ایتہ زکاة یعنی زکاة کو ادا کرنا اور چوتھی صفت ہے اس کتاب پر بھی ایمان لانا اور پچھلی کتابیں قرآن انجیل زبور اور جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لانا اور پانچوی صفت ہے آخرت پر یقین لتنا ان پانچو صفات کے حامل جو ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا اولا اکعلا حدم ربی اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد چوتھا مضمون ہے آیت نمبر چھے اور سات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہے دوسری قسم کافرین کافر عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اسلام میں داخل نہیں ہیں ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن کی اسطلاح میں وہ کافر نہیں ہیں قرآن کی اسطلاح میں کافر وہ ہے جو جاننے کے باوجود انکار کرے ہر دھرمی کی بنیاد پر وہ کافر ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دو سزائیں ہیں ایک یہ کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتے ہیں جو جان پوچھ کر انکار کرتے ہیں ورنہ غیر مسلم بھائی روزانہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں غیر مسلم مراد نہیں ہے اور دوسری بات قرآن نے بتائی کہ ان کے دلوں پر مہر اللہ تعالی لگا دیتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں اب یہ ایمان کے قریب بھی نہیں آسکتے پانچوہ مضمون پھر اللہ تبارہ تعالی آگے بیان کرتے ہیں دوسرے رکوع سے کہ منافقین کی صفات چنانچہ منافقین کی قرآن نے چار صفات بیان کی منافق کہتے ہیں جو زبان پر تو ایمان دکتا ہے دل میں ایمان نہیں اس کی چار صفات بیان کی ہے سب سے پہلے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کو اللہ کو رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بیس تک اللہ تبارک تعالی نے منافقین کی چار صفات اور ان کی دو مثال بیان کی ہے جس میں پہلی صفت ہے دھوکہ دینا دوسری صفت ہے لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا یعنی یا تو ان کے درمیان جھگڑا لگانا عزیبت کرنا یا یہ کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کی امن اور شانتی کو ختم کرنا یہ منافق کی دوسری صفت ہے تیسری صفت منافقین کے بیان کی کہ یہ اپنے سے بڑوں کا خاص طور سے صحابہ اکرام کا یہ مضاق اڑا دے لہذا جو صحابہ کی شان میں گستافی کرے وہ نفاق کی علامت اور چوتھے صفت بیان کی کہ ان کے اندر دو گلاف من ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو الگ رویے سے بات کرتے ہیں اور پھر دوسرے کے سامنے جاتے ہیں تو الگ رویے سے بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دو رکوع مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسرا گویا کہ تین لوگوں کی صفات آگئی متقین کی کافرین کی منافقین کی اب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یعنی آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے رب ہونے کو بیان کیا ہے کہ اے ایوہ ناس اے لوگ چاہے وہ متقین ہو منافقین ہو کافرین ہو جو کوئی بھی ہو ان سب کے بارے میں کہا اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اب رب ہونا اللہ نے اپنا رب ہونا ثابت کیا ہے تقریبا چھے نشانیوں کے ذریعے سے کہ سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ میں رب ہوں اس لئے کہ میں نے تم کو بھی پیدا کیا ہے تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے انسانیت کی تخلیق میں نے کی ہے اس لئے میں رب ہوں دوسری صفت اپنی بتائی کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس لئے کہ زمین کو بچھانا اور آسمان کو چھت بنانا یہ یعنی کھانے پینے کا انتظام کیا ہے چوتھی صفت اللہ نے اپنی بتائی کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو زندہ کرنا مارنا اور جلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پانچھوی صفت اللہ نے اپنی بتائی یہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے کے سب اللہ نے اس میں رکھے ہیں اور چھتی صفت اللہ نے بتائی کہ اللہ نے سات آسمان بنائے سائنس تو ایک آسمان تک نہیں پہنچ پائی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ ہم نے سات آسمان بنائے ہیں وہ اسی رکوع میں اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمایا اس اس کے بعد سات و مضمون ہے اسی رکوع کے درمیان میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن سے متعلق چیلنج کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب یہ آسمان سے نازل ہونے کے سلسلے میں تو اس جیسی ایک صورت ہی لاکر بتا جائے یہ قرآن کا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے لیکن آج تک کوئی بیش نہیں کر سکا ہے دوسری بات قرآن سے متعلق اللہ نے بیان کی کہ قرآن جیسے ہدایت دیتا ہے یعنی سیدھی راہ بتاتا ہے کبھی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں البتہ گمراہ کون ہوتے ہیں تو فرما کہ جو فاسقین ہیں وہ گمراہ ہوتے جو قرآن پر ایمان کر اس سے اگر کچھ سیکھنا چاہے وہ گمراہ نہیں ہوں جو فاسقین ہیں وہ گمراہ ہوتے تو فاسقین کون ہیں تو فاسقین کی بھی صفات اللہ نے نے بیان فرمائی یہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے اللہ کے اختیامات کو نہیں مانتے ہیں دوسری صفت بتائی کہ رشتداریوں کو توڑتے ہیں وہ فاسق ہیں اور تیسری صفت بتائی جو زمین میں دعوت عبادت دی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ اب چوتھا رکو شروع ہوتا ہے جو ہمارا آٹھوہ مضمون ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کے چھے حصے بیان کیے اور یہ آیت نمبر تیس سے آیت نمبر انتالیس تک ان نو آیات میں چھے حصے آدم علیہ السلام کا بیان کی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن دیا کہ میں مخلوق کو تیار کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر یہ اچھائیاں یہ برائیاں ہوں اچھائیوں میں عبادات کا ذکر آیا برائیوں میں فساد مچانا قد و غارت کری کرنا خون خرابہ کرنا اس کا ذکر کیا فرشتوں نے کہا باری تعالی عبادت کے لئے تو ہم کافی ہیں تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دنیا میں فساد مچائے اللہ نے کہ میں جو چیز ساری باتیں اللہ نے بتا دی دنیا میں جو کچھ پڑھا یا پڑھا یا جاتا ہے ساری چیزیں سکھائی پھر فرشتوں سے کہا کہ تم سناو سبب تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یاد کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے آدم علیہ السلام سے کہا انہوں نے سارا سبب سنا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا آدم علیہ السلام کے اعزاز اور اکرام کا امتحان کے بعد انعام ملتا ہے تو لہٰذا اعزاز تھا کہ فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے عبلیس کے اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر آدم علیہ السلام کا انعام بھی بیان کیا کہ امتحان میں پاس ہونے کے بعد اکرام ہوا اکرام کے بعد انعام انعام یہ کہ تمہیں جنت میں رہنا ہے اور جو چاہے کھاؤ جیسا چاہے رہو البتہ ایک بات کی ممانعات کر دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ پانچوہ قصہ آدم علیہ السلام کو بیان کیا کہ ان سے خطا ہو گئی اور ان سے خطا ہوئی وہ درخت کو کھا لیا یا اس کا پھل کھا لیا جس کی وجہ سے پھر دنیا میں بھیج دیئے گئے اور چھٹا مصمون چھٹا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اگرچہ ان سے خطا ہو گئی تھی لیکن اس خطا پر باقی نہیں رہے بلکہ انہیں نے فورا توبہ کر انسانیت میں اور شیطانیت میں یہی فرق شیطان نے غلطی کی اس غلطی پر اسرار کیا تکبر کیا حد دھرمی اختیار کی اور اللہ کی دروار سے دور ہو گیا انسانیت کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر غلطی ہو جائے تو فورا معافی مان لے فورا توبہ کر لے فورا سوری بول لے اور اپنے خطہ سے پیچھے آ جائے یہ انسانیت کی شان ہے تو یہاں تک چوتھا رکو تقریبا ختم ہوتا ہے اور آیت نمبر انتالیس تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مضامین کو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ تبارک